اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لا ممیم اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم صدق اللہ العظیم سورہ آل امران وجہ تصمیعہ امران نام کے دو شخص گزرے ہیں ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد ماجد جن کے دو بیٹے موسیٰ اور حارون علیہ السلام تھے دوسرے حضرت مریم علیہ السلام کے والد ان کے بیٹے کا نام بھی حارون ہے یہاں یہی امران مراد ہے تو اس صورت کے چوتھے رقوم آل امران کا ذکر ہے کسی لیے اس مناسبت سے اس کا نام سورہ آل امران رکھا گیا ہے تعارف ترتیب نزول کے اعتبار سے مدنی صورتوں میں سے یہ تیسرے نمبر کی صورت ہے اس کی دو سو آیات بیس رقوم جی اور پندرہ ہزار تین سو باسٹھ حروف تین ہزار پانچ سو پتالیس کلمات ہیں ربط وغیرہ کل بیان ہو چکا ہے ایک فضیلت سن لیں مسلم شریف میں حضرت نواز بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رحمت دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن قرآن کو لایا جائے گا اور قرآن والوں کو بھی لایا جائے گا جو اس پہ عمل کرتے تھے آگے آگے سورہ بقرہ اور سورہ آل امران ہوگی جو دو بادلوں یا دو سائبانوں کی طرح ہوگی جن کا سایہ بہت زیادہ گھنہ ہوگا ان کے درمیان روشنی چمک رہی ہوگی علامہ ابن سیرین رحمہ اللہ تعالیٰ معبرین خواب کی تعبیر بتانے والوں کے امام ہیں فرمایا اگر خواب میں کسی نے سورہ امران پڑھی آل امران پڑھی تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ تمام برائیوں سے عمل میں رہے گا پاک ہوگا خاتمہ بال خیر ہوگا جی تو جو پوری سورت پڑھنی ہوتی ہے مراد یہ ہے کہ کچھ حصہ پڑا ہے وہ وہی مراد ہو شانِ نوزول سورہ آل امران کی ابتدائی آیات کا شانِ نوزول یہ ہے کہ رحمتِ دعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس نجران کے نصارہ کی طرف سے ایک فرمان بھیجا جس میں حلط ترتیب تین امور تھے اسلام قبول کرلو عیسائیوں دوسرے نمبر پہ جزی آدھا کرو تیسرے نمبر پہ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ انہوں نے آپس سے مشورہ کیا تو ساٹھ افراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت پہ بھیجے جن میں تین سرکردہ یعنی سردار تھے حاقب صید ابو خارسہ وہ آپ کے پاس پیٹھے اور غور و فکر کرنے لگے باتیں کرنے لگے عیسی علیہ السلام کی علوہیت کو بیان کرنے لگے یاد رکھنا جی اس پر سورہ آل امران کی کچھ آیات کا نزول ہوا اور ان کو مبالہ کی دعوت دی گئی ہے یہ رکھنا ہے ذہن میں آگے ایک بات مبالہ کے متعلق سوال جواب آئے گا وہ میں بعد میں ارز کرتا ہوں سورت کی فضیلت شان نزول کہ نجران کے عیسائیوں نے نبی علیہ السلام کے پاس وقت بھیجا آکے باس مباسہ کرنے لگے تو یہ سورت نازل ہوئی جس میں انہیں مبالہ کا چہل جائے عرف لامیم یہ عروف مقتعات ہیں ان کے معانی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا اللہ ہی ہے نہیں کوئی معبود سوا اس کے وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہمیشہ قائم رہنے والا ہے قیوم اصل میں قیوم تھا بروزن فیعول اس دن بھی میں نے یہ بات ارز کی تھی کہ ذہن میں رکھیں معبود وہ ہوتا ہے جس پہ موت نہ آئے تو دنیا میں کوئی ایسا نہیں جو موت سے بچ سکے اگر موت نہ ہے تو پھر تو وہ معبود ہے یہ خی اور قیوم کی صفت صرف اللہ میں ہے اور کسی میں نہ ہے نہ ہو سکتی ہے اتارا آپ پہ کتاب کو تقریباً دیش سال کی مدت میں ساتھ حق کے دران حالے کے وہ کتاب تصدیق کرنے والی ہے جو اس سے پہلے ہے کتب سماویہ اور اتارا تورات اور انجیل کو اس سے پہلے قرآن سے پہلے دران حالے کے وہ ہدایت تھی لوگوں کے لیے اور اتارا موجزات کو یہ اللہ نے اتارے بے شک وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا اللہ کی آیات کا ان کے لیے حضاب ہوگا ایسا حضاب جو بہت سخت ہے اور اللہ پاک غالب ہے صاحب ہے بدلے کا انسان سے انتقام لیتا ہے کوئی سمجھے یا نہیں دنیا میں میرے عزیزوں مقافات عمل بہت چلتا ہے انسان جس طرح کی کسی سے زیادی کرتا ہے بعض اوقات اسی طرح کی پکڑ آ جاتی ہے مثال کے طور پہ کسی بہو نے ساس کو تنگ کیا کل جب وہ ساس بنے گی اس کے ساتھ بھی وہی معاملہ ہوگا اور اگر عدب و اعترام کیا تو اس کا بھی اسی طرح ہوگا اگر آج بیٹا باپ کی عزت کر رہا ہے تو کل اس کا بیٹا انشاءاللہ اس کی عزت کرے گا آج اگر شاگرد استاذ کے اعترام کر رہا ہے کل جب وہ استاذ بنے گا تو مقافات عمل چلتا ہے اس کے شاگرد بھی وفادار ہو بشک اللہ تعالی نہیں مخفی اس پہ کوئی چیز زمینوں میں اور نہ آسمانوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ چیزیں مخفی ہیں وہ عالم الغیب نہیں نصرانیوں تم کیوں ان کی عبادت کرتے ہو وہ اللہ کے نیک بندے ہیں وَالَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامُ وہ اللہ وہ ہے جو تمہاری صورتیں بناتا ہے ماں کے رحموں میں جس طرح چاہتا ہے اچھی بنا دے غیر اصن بنا دے سیاہ بنا دے سفید اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو نہ تصویریں بھی بناتے ہیں ماں کے پیٹ میں نہ اس پہ قادر ہیں لہذا ان کے علاوہ کیوں غیر ان کی کیوں عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا یہ مقصد ایک بزرگ تھے وہ فرما کرتے تھے میں اور میری بیوی دونوں جنت پہ جائیں گے انشاءاللہ وجہ یہ بیان کرتے تھے کہ عالم تھے داکھ بڑے بڑے تھے خوبصورت نہیں تھے بیوی بہت خوبصورت تھی فرماتے تھے میں تو زندگی میں شکر ادا کرتا رہا اللہ نے مجھے خوبصورت بیوی دی میں تو شکر کی وجہ سے جنت پہ چھلا جاؤ گا اور پھر فرماتے تھے بیوی نے مجھے سے آدمی پہ اکتفا کیا سبر کیا یہ سبر کی وجہ سے جنت پہ اور پھر یہ عید پڑھتے تھے وہ اللہ یصبرکم فاللہ خوابیں کیفہ یا شاہ وہ اللہ وہ ہے جو تمہاری صورتیں بناتا ہے ماہوں کے رحموں میں جیسے چاہتا ہے سمرہ دلائل گزشتہ لا الہ اللہ نہیں کوئی معبود سوا اس کے نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ حضرت مریم نہ فرشتے نہ جن لا الہ اللہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں العزیز الحکیم غالب ہے حکمت والا ہے جواب شبہ وہ اللہ وہ ہے جس نے اتاری تم پہ کتاب کو کتاب پہ اتاری قرآن اس سے آیات ہیں مخکمات جن کی عبارت میں کوئی احتمال نہیں وہ اصل ہیں کتاب کا اور کچھ متشابعات ہیں ان کے ساتھ ایمان رکھنا ہے یقین رکھنا ہے کہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی پس بہارہ وہ لوگ جن کے دلوں میں ٹیڑھا پانے ہیں پس وہ تعبیداری کرتے ہیں متشابع آیات کی مثلا نصرانی انجیر میں جو متشابع ہے اس پہ عمل کریں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کلام میں جو متشابع ہے اس پہ عمل کریں گے واسطے تلاش کرنے فتنہ کے کہ لوگوں کو ہم فتنے میں ڈالیں اور واسطے تلاش کرنے اس کی تفسیر کے ہمیں تفسیر کا پتہ چل جائے مولانا ادھر دیکھو ادھر دیکھو سارے سب سے اہم بات یہ ہے کہ عیسائیوں تم متشابعات کی پیچھے چلتے ہو اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ کہا قلمتہو کہا یہ متشابع ہے اس کے معنی کا تمہیں پتا ہے مطلب کا نہیں پتا متشابع کے پیچھے چل کہ انہیں اللہ کا بیٹا بنا دیا ہے اور یہ جو آئے انہوہ اللہ عابدن انعامنا علیہ نہیں ہے عیسیٰ علیہ السلام مگر اللہ کا بندہ ہے ہم نے اس پہ احسان کیا تو اس کو کیوں نہیں سمجھتے ہو روح اللہ جو متشابع ہے توجہ کرنا قلمتہو جو متشابع ہے اس کے پیچھے لگ کہ اللہ کا بیٹا بنا دیا ہے تم نے اور اس کو کیوں نہیں دیکھتے ہو انہوہ اللہ کیا انہوہ اللہ عابدن انعامنا علیہ نہیں ہے وہ مگر اللہ کا بندہ ہے ہم نے اس پہ احنام کیا یہ تمہیں نظر نہیں آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بندہ ہے جی اور تم نے بیٹا بنا دیا ہے متشابعات کی پیچھے چلتے ہو اور کتنی مخکم آیات ہیں مولا دوسرا ایک اعتراض ہے اس کو کہتے ہیں تعارض پھر ہوتا ہے دفعہ تعارض کہ اگر ان آیات کو دیکھا جائے تو قرآن کی کچھ آیات مخکم ہیں کچھ متشابع ہیں متشابع وہ کہ معنی کا پتہ نہیں یا معنی کا پتہ ہے لیکن مفہوم کا پتہ نہیں غروف مقتعات عرف لامین قاف یاسین ان کے معنی کا ہی پتہ نہیں یہ متشابع اللہ جاہتا ہے اللہ نے امتحان کے لیے تحدی بلاغا کے فصیل لوگوں کو چیلنج امانہ کر کے دیکھو اور یا معنی کا پتہ ہے لیکن مطلب کا پتہ نہیں ہے استواء علی الارج استواء علی الارج ید اللہ وغیرہ یوم یک شفان سا تمہار اللہ دیکھیں کچھ ادھر ہے کہ کچھ آیات مخکم ہیں اور کچھ متشابع ہیں اور ایک مقام میں آتا ہے کہ اخکمت آیاتو پورا قرآن مخکم ہے اور ایک مقام میں آتا ہے متشابعاتن ساری آیات ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں اب تین مختلف معنی ہو گئے تو قرآن میں تعارض آگے حالانکہ تعارض نہیں ہے سمجھے ادھر دیکھو تو کچھ مخکم ہے کچھ متشابع ہے ایک مقام میں ہے ساری مخکم ہے ایک مقام میں ہے کہ متشابع ہے تو جواب یہ ہے یہاں مخکم اور متشابع بمین استلائی کی ہے مخکم استلائی ساری آیات مخکم ہیں متشابع کچھ کا مطلب اللہ جانتا ہے اور جہاں یہ آگیا کہ سب مخکمات ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسی چیز نہیں قرآن میں جو مضبوط نہ ہو لغت کے اعتبار سے اخکمت آیا تو سب مخکم ہیں اور جہاں متشابعات فرمایا وہاں مطلب ہے لغوی طور پر کہ ساری آیات ایک دوسرے کے متباصل ہو سمجھے اس میں استلائی معنی مراد ہے مخکمات اور متشابعات کا اور اخکمت آیاتوں میں لغوی معنی مراد ہے اور جہاں یہ ہے کہ یہ آیات ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں وہ ساری جو متشابع ہیں تو وہ بھی لغت کے اعتبار سے ایک دوسرے کے مماثل ہیں میں کہوں کہ یہ ممتاز اور احمد یہ لائک ہے وہ نالیک ہے تو آپ یہ اصلی معنی ہیں پھر میں کہوں یہ دونوں لائک ہے مطلب ہے اتنے زیادہ نالیک نہیں ہے پھر دونوں کو نالیک ہے دوں کہ فلاں کی نسبت تو نالیک ہے تو استلائی معنی اور لغوی معنی میں فرق ہوتا ہے کہیں استلائی چلتا ہے کہیں لغوی چلتا ہے انشاءاللہ آگے چلیں گے اس کی تعویل اور تفسیر کو نہیں جانتا مگر اللہ جانتا ہے وَخْدَهُ یا مَقَفْ کر دو اللہ جانتا ہے باقی وَرْرَاسِخُونَ فِي الْحِلْمِ یہ مبتداء ہے اور وہ لوگ جو مضبوط ہے علم بے وہ کہتے ہیں ایمان لیا یار قرآن کے ساتھ کل من عند ربنا سارا قرآن ہمارے رب کی طرف سے ہے وَمَا يَذْذَكَّرُ إِلَّا أُولُلَّ الْبَاوِ اور نہیں نصیت حاصل کرتے مگر اکل والے اللہ ہمیں قرآن کی خدمت ہمیشہ کے لئے نصیب خوابات سبحان اللہ وَبِحَمْدِ رَبَّنَا لَا بُذِقْ قُلُوبَنَا بَعْدِزْ حَدَيْتَنَا وَعَبْلَنَا مِنْ لَذُنْكَ رَحْمَا إِنَّكَانْتَلْ یہ جو میں نے تعارض بیان کیا ہے اس کو خور سمجھنا کبھی اس میں سستی نہیں کرنے متشابہن ساری آیات متشابہن یعنی ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں لوگ بھی مانا ہے اُخِمَتَ آیَاتُ لُمِ مَانَ ساری آیات مخکم ہیں اور جو یہاں بیان ہو رہا ہے کہ مخکم اور وَأُخَرُ متشابہات یہ استلاحی معنی ہے اور روح اللہ کلمتہو یہ متشابہ ہیں کہ معنی کا پتہ ہے مطلب کا پتہ نہیں تو عیسائی اس کو لے لیتے ہیں اور اِن ہوا اِلَّا عَبْدُنَا نَعْمْنَا اس کو نہیں لیتے اِنَّ مَسَلَ عَيْسَا اِنْدَ اللَّهِكَ مَسَلِ آدَمُ جو مخکم ہے اسے نہیں لیتے تو متشابہ پر صرف ایمار رکھنا ہے اس کے اندر اور کوئی غور و فکر نہیں کرنی کیونکہ وَمَا يَعْلَ مُتَعْوِي لَهُو اِلَّا اللَّهِ اس کی تفسیر کو اللہ کے سوا کوئی نہیں چاہتا ہے یہ جو دعا ہے قرآن مجید میں اِنَّكَ اَمْتَ الْوَحَابْتَكَ یہ جو آدمی شاہ کے بعد پڑھے تو خدا نہ خاستہ رات کو موت آگئی تو انشاء اللہ خاتمہ بالایمان ہوگا اور ویسے بھی اس دعا کو کسرت سے پڑھنا خاتمہ بالایمان نصیب ہوتا ہے اپنی ماں کو دادیوں کو نانیوں کو ساسوں کو والد کو دادا کو نانا کو یہ دعا بتایا کرو اے رب ہمارے نہ پھیر نہ ہمارے دلوں کو بعد اس کے کہ دو نے ہماری رہنمائی کی ہے نہ ہمارے دلوں کو پھیر نہ اور بخشدے ہمارے لئے اپنی طرف سے رحمت دین اور استقامت میں سمجھ اِنَّكَ اَنْتَ الْوَحَابِ شَكْتُوِي تُو ہے بہت بڑا بخشش کرنے والا بہت بڑا مہربان اے رب ہمارے بے شک تو جمع کرنے والا ہے لوگوں کو اس دن میں جس میں کوئی شک نہیں قیامت کا دن بے شک اللہ تعالیٰ وعدے کی محالفت نہیں کرتا اس کا وعدہ دوبارہ زندہ کروں گا حساب و کتاب ہوگا جنت و دوزخ ہوگی تخویف اخربی تخویف اخربی بے شک وہ لوگ جو نے کفر کیا ہرگز نہیں بچا سکیں گے ان سے ان کے مال اور نہ ان کی اولاد اللہ کے عذاب سے کچھ بھی کوئی چیز کام نہیں آئے یہ لوگ ہیں جہنمی ان کی عادت ان کی حالت مثل حالت آل فرعون کے عذاب ہم قداب آل فرعون اور وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے جھٹلایا ہماری آیات کو پھر پکڑا انہِ اللہ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے اور اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے ارشاد فرما دو پیغمبر ان لوگوں کی لیج انہوں نے کفر کیا ان قریب تم مغلوب کیے جاؤگے اور جمع کی جاؤگے جہنم کی طرف آخرت میں دنیا میں مغلوب اور آخرت میں جہنم وَبِسَلْمِ حَادْ بُرَا ہے بِچْوْنَا بُرَا ہے ٹھِکَانَا یعنی جہنم تخویفِ دنیاوی کا ایک نمونہ تحقیق تمہارے لیے نشانی ہے دو جماعتوں میں جو آپس میں ٹکرائیں مراد جنگِ بَدَر ہے ایک جماعت نے جہاد کیا اللہ کے راستے میں میرے آقا اور اسخواب تین سو تیرہ جس طرح اسخوابِ تعلوت کتنے تھے تین سو تیرہ یہ بھی تین سو تیرہ مہاجرین میں سے کتنے تھے ستتر ان کا جنڈہ علی بن طالب رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے پاس تھا اور دو سو چھتیس انسار میں سے ان کا جنڈہ سات بن عبادہ کے پاس تھا اور کافروں کی تعداد ایک ہزار تھی اور ان کے پاس ستر اونٹ ہیں دو گوڑے ہیں چھ زیرہ آٹھ تنواریں ہیں اور ان کے پاس کسید تعداد میں ہر چیز ہے اور ایک اور کافروں کی جب دوسری کافروں کی جماعت تھی مشرقین مکہ یہ نو سو پچاس ہیں ان کا سردار عطبہ بن عبد شمس ہے دیکھتے تھے وہ مسلمان مشرقوں کو دو مثل حالانکہ تین مثل تھے اللہ نے دو مثل دکھائے کہ گبرائے نہیں آنکھوں کا دیکھنا اور اللہ تعاید کرتا اپنی مدد کے ساتھ جس کی چاہتا ہے وہ تھوڑے ہیں یہ زیادہ اللہ کی مدد بے شکس میں البتہ عبرت ہے عقل والوں کے لئے نصارہ کے علماء کے مسئلہ توحید کو نہ ماننی کی وجہ یہ شابتوں کے پیچھے لگ گئے تھے خوبصورت کی گئی لوگوں کے لئے یہ شابتوں کی محبت مشتہائیات وہ کیا ہیں عورتوں سے اور بیٹوں سے اس کا قد بہت بڑا ہے یہ موٹی ہے یہ چھوٹی ہے یہ بدلی ہے یہ سمات ہے یہ شیطان ذہن میں ڈالتا ہے جی اور بیٹے کتنے میرے بیٹے ہیں فلاں کتنے بیٹے ہیں یہ ہے اللہ کی نعمت لیکن اس کے پیچھے لگ کے دین کو نہیں چھوڑنا دھیر مار فلاں نے کتنے پیسے میرے اتنے پیسے سونے سے چاندی سے گوڑے نشان لگائے گئے خوبصورت گوڑے اور چوبائے اور کھیتی سن لو سن لو دولت مندو بڑے ناز کرتے میری کوٹھی بڑی ہے اندر باہر سے بڑی پیاری ہے میری کھیتی باڑی میرے مربے میرے کلے موری قاسم کلے کلے دے چکرہ جہاں کی بیٹ ذالک مطاہ الحیات الدنیا یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے واللہ عندہ خسن الباگ اللہ پاک اس کے پاس اچھا ٹھکان ہے اس کو تلاش کرو ارشاد فرباد و پیغمبر کیا تمہیں میں اس سے بھی بہتر نہ بتاؤں ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرے بشارت جی راب کے ہاں باغات ہوں گے چلتی ہوں گی نیچے نیچے سے نہریں درہاں حالے ہمیشہ رہیں گے اور سب سے بڑی بات مکان آلا ہو گاڑی آلا ہو کچھن آلا ہو سب کچھ ہو لیکن بیگم نہ ہو وازواجم متحرہ اور بیویاں ہوں گی پاکیزہ کوئی حیض و نفاس نہیں کوئی گندگی نہیں کوئی گیس کا خارج کرنا نہیں کوئی ایسی چیز نہیں وازواجم متحرہ اور بیویاں ہوں گی پاکیزہ ورزوانم من اللہ اور رضا ہوگی اللہ کی طرف سے واللہ بصیرم بالعباد اور اللہ با خوب جاننے والا ہے بندوں وہ بندے جو کہتے رب ہمارے بشک ہم ایمان لے آئے پھر بخشد ہمارے لئے ہمارے گناہ اور بچاہ ہمیں جہنم کے حضار سے معلوم ہوا عبرار صرف ایمان لانے سے گناہ معاف نہیں ہوتے دیکھو نا ربنا اننا آمننا فَقْفِلْ لَنَا ذُّرُوبَنَا وَقِنَا حَدَابَنَا میرے عزیزو اللہ مجھے اور آنکھ کو استقامت نصیفہ چند روزہ زندگی بڑی سبیت سے گزر رہی ہے قرآن کی تلاوت قرآن پڑھنے پڑھانے میں اور قرآن کے خردام کی خدمت میں زندگی گزر جائے بہت بڑی سعادت ہے اللہ ہمیں اس کام سے محروم نہ فرمو السابرین سبر کرنے والے کیا سبر کرنے والے حرام سے بچنا ملحیات سے بچنا عبادت میں پکے رہنا جنگ میں سبر کرنا اور سچ بولنے والے فرمبرداری کرنے والے خرج کرنے والے اپنے والوں کو اللہ کے راستے میں اور سہری کے وقت بخشش مانگنے والے کئی لوگوں کی نید سہری کے وقت شروع ہوتی ہے دو بجے سو رہے ایک بجے پھر دس بجے تک لیٹے رہتے ہیں سوے رہتے ہیں شاہ کے بعد جلدی سونا پھر صبح جلدی اٹھنا میرے والد صاحب رحمت اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اپنے والدین سے محبت ہوتی ہے میرے والد صاحب مولانا دور محمد اللہ کے سچے ولی تھے ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے بھائیوں نے مدرسوں میں جانا ہوتا تھا تو فرماتے تھے مسافر شب کو اٹھتے ہیں کہ جانا دور ہوتا ہے مسافر شب کو اٹھتے ہیں کہ جانا دور ہوتا ہے کئی سفر پہ جانا تو آدمی جلدی جلدی اٹھتا ہے تو یہ جو آمن آخرت کا سفر کرنا ہے سو وہ جلدی اٹھیں گے تو انشاءاللہ بات بڑھیں گے یہ سب جری آلت میں نسبی آلت میں السابرین اے امدہ السابرین اللہ فرماتا ہے اللہ فرماتا ہے میں تعریف کرتا ہوں سبر کرنے والوں کی جی یہ بھی ہو سکتا ہے سہری کے وقت بخشش مانگنے والے شہد اللہ اللہ تعالیٰ گوائی دیتا ہے کیا گوائی کہ بے شک نہیں کوئی معبود سوا اس کے اور فرشتے بھی گوائی دیتے ہیں اور علم والے بھی درہا حالے کھڑے ہونے والے انصاف کے ساتھ یہ سب شہدہ سے حال ہے لا الہ پوری زندگی یہ بیان کرنا جنگل میں بیٹھے ہوگے تو عزت ملے گی اور توحید سے غداری کی تو منگل میں بھی بیٹھ کے برباد ہو جاؤ گے اللہ کی توحید کھل کے بیان کرنا لا الہ کوئی حاجت رواہ نہیں کوئی مشکل کچھاہ نہیں کوئی بگلی بنانے والا نہیں کوئی عالم الغیب نہیں کوئی حاضر و ناظر نہیں جی کوئی داتا نہیں لا الہ الا والحضیز الحق اس دین اسلام کی چار خاصیتیں ہیں پہلی یہ ہے کافتا للناس عالم گیر ہے دوسری یہ ہے مکمل ہے اور تیسرا یہ ہے کہ اللہ نے حفاظت کا ذمہ لیا اور چوتھا دین تمام انبیاء کرام اللہ علیہ السلام کہے کر آئے لا الہ الا اللہ آگے شریعتیں بدلتی رہی ہیں بدلتی رہی ہیں اب کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کیامت تک یہی رہے ہیں لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ ایسا روح اللہ موسیٰ کلیم اللہ ہے نور مجیب اللہ اسی طرح ہے نظی ساری اسی طرح ہیں لیکن ادھر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہمیشہ کے لئے اب یہ کلمہ چاہے ہیں کئی لوگوں کا کلمہ ہوتا ہے یہاں سے گجرہ والا جوت بھی ختم نہیں ہوتا ہے ہمارا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بے شک دین پسندیدہ اللہ کے نزدیک اسلام ہے اور نہیں اختلاف کیا ان لوگوں نے جو کتاب دی گئے یہود و نصارہ مگر بعد اس کی کہ علم آیا ہے بغیم بینم آپس میں سرکشی کرتے ہوئی وَمَنْ يَكْفُرْ بِعَایَاتِ اللَّهِ تَغْيِفِ اُخْرَوِي اور جس نے انکار کیا اللہ کے آپ توجہ کرے میں نے اپنی ایک بہن سے پوچھا کہ آج میں نے ترجمہ میں ایک بات کی تھی بطور امتحان پوچھا تو اس نے مجھے وہ بات بتا دی طبیعت خوش ہوئی کہ یہ جو ہماری بینیں بیٹیاں اور ماں کی جگہ قرآن مجید کا ترجمہ سنتی ہے اتنی توجہ سے وہ بیٹھی ہوتی ہے کہ ایک ایک بات کا علم ہوتا ہے تو آپ بھی توجہ سے بیٹھتے ہیں مزید توجہ سے بیٹھا کریں اور جو ادھر گھر میں بیٹھ کے سنتی ہیں بیٹیاں یہ بھی توجہ سے بیٹھا کریں کہ اے رو کتنی توجہ سے بیٹھتے وَمَنْ يَقْفُرْ بِآیَاتِ اللَّهِ اور جس نے انکار کیا اللہ کی آیات کا فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيُّ الْحِزَابِ پس بشک اللہ تعالی جلدی حساب لینے والا پس اگر وہ آپ سے جگڑا کریں یهود و نشارہ پس آپ کہہ دے اسلام تو اسلام کا معنی کیا ہوتا ہے اسلام کا معنی شہزادہ یہ ہوتا ہے اپنے آپ کو کسی کے آگے سونک دینا ہم تیرے حوالے ہیں جو مرضی کا تو مسلمان اپنے آپ کو اللہ کے سامنے سونک دیتا ہے سرِ خم تسلیم ہے جو مزاجِ یار میں فَقُلْ لَسْلَمْ تُوَجْهِ عَلِلَّهِ پس کہہ دو میں نے سونک دیا اپنے چہرے کو اللہ کے لیے اور اس نے بھی سونک دیا جس نے میری تابداری کیے بولی دعوت کہتا ہے استاذی مجھے جاک کے بتاؤ تو میں کہوں گا آپ پہلے خود جاکو استاذی آپ قانون بیان کرتے ہیں ضمیر مرفوع متصل پہ اس میں ظاہر کہتا کو تاقید لانی ضروری ہوتی ہے ارشد حقیم در دیکھو تو یہاں ہونا چاہیتا اَسْلَمْ تُوَنَا وَمَنِتْتَبَانِ جواب یہ ہے درمیان میں فیصلہ آگیا نا درمیان میں فاصلہ آگیا نا وَدْهِ عَلِلَّهِ یہ فاصلہ جب آیا ہے اب زمین لانے کی ضرورت نہیں لائیں پھر بھی صحیح ہے نہ لائیں پھر بھی صحیح ہے سمجھ رہے ہو اَسْلَمْ تُوَنَا وَدْهِ عَلِلَّهِ وَمَنِ یہ بھی ٹھیک ہے لیکن اَسْلَمْ تُوَدْهِ عَلِلَّهِ وَمَنِتْتَبَانِ درمیان میں فاصلہ آگیا وَدْهِ عَلِلَّهِ وَمَنِتْتَبَانِ اور اشارت فرما دو پیغمبر ان لوگوں کے لئے جو دی گئے کتاب یہود و نصارہ اور مشرقینِ عرب جو انپڑھے انہیں قید وَاسْلَمْ تُوَمْ مسلمان ہو جاؤ جملِ فریعے پہ حمزہ آگیا مَا نَعْمَرْ آسْلِمُ پس اگر وہ مسلمان ہو گئے پس تحقیق رائے راست پہ آ جائیں گے شرطیہ متصلہ لزومیہ اور اگر وہ پھر گئے قبور اسلام کرنے سے میرے لادلے پیغمبر فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاؤ بس نہیں سواز کہ آپ کے ذنبے جو ہے وہ واضح پہنچا دینا ہے عَلَيْكَ خَبْرِ مُقَدَّمَ ہے الْبَلَاؤ مُبْتَدَائِ مُؤْخَرَ ہے ہونا اسے منصوب چاہیے تھا لیکن اِنَّا پِ مَا قَافَ آگئی تو مُلْغَانِ الْعَمل کر دیا آپ اس میں عمل نہیں سمجھئے یہ بات ہے فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاؤ وَاللَّهُ بَسِيرٌ بِالْعِبَاد اور اللہ پاک خوب دیکھنے والا ہے بندوں کو یعنی ان کے عامال کو جانتا ہے الحمدللہ رب العالمين واللاقبت للمنتقین والصلاة والسلام وعلى رسولی محمد وآلہی وآسخابہ اجمائین اللہم مرزکنا فام النبیین وحفظ المرسلین انتا الہن عالم وانا عبد جائب اللہم فقہنا فی الدین اللہم مففکنا لخدمت الدین رب برحمہما کما رب بیانی صغیران 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 اے رب کائنات آج جو پڑا پڑا ہے اس میں غلطی معاف فرما دو بے عدمی معاف فرما دو اس کا ثواب حضور علیہ السلام کی خدمت اقدس میں مجھا دو اس کا ثواب پوری امت میں جتنے مومنین فوتوں کے مومنات سب کی روحوں کو پچھا دو ہمارے والدین بزرگ دوست اپنے بیگانے اسادزہ اسادزہ کے اسادزہ علماء حق سب کی روحوں کو پچھا دو اللہم اغفرہم اللہم مرحمہم اللہم اعزم من عذاب القبر اللہم ادخلہم فی جنات النائی اللہم ادخلہم فی جنات النائی ربنا آتنا فی الدنیا خسنا وفی اللاقرت خسنا وَقِنَا عذاب swing وَآدْخِلْنَا لْجَنَّةَ مَعَلَّ بَرَا یا عزیز و یا خبار وادخلنا الجنة معل برار یا عزیز و یا خبار وادخلنا الجنة معل برار یا عزیز و یا خبار ربنا تقبل مننا آمین یا رب العالمین برحمتی سبحان اللہ وبرکاتہ